اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم اس ورڈ کے لیکچر کے ساتھ تاریخ محنود آج ہم ڈسکس کریں گے ایم اس ورڈ میں آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ ایلسٹریشن پینل کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹیبل کو ہم نے ڈسکس کیا تھا ٹیبل میں ہم نے دیکھا تھا ٹیبل کیسے بناتے ہیں اس کی پراپرٹیز بھی چکی تھی مرڈ سیل، سپلیٹ سیل، ٹیکس کو کیسے منیج کرنا اس کے اندر، اس کے بعد اس میں جو بیگراؤنڈ کلر ہے وہ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس کے کچھ ٹیبلٹس تھے ان کو ان لوگوں نے ڈسکیا کچھ اس کے علاوہ ٹورز تھے ان کو بھی ہم نے ڈسکس کریں گے ایلسٹریشن پینل میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ ایم ایس ورڈ میں پکچر کیسے انزلٹ کرتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ پکچر ہے یہ فرام فائل پکچر ہے فرام فائل پکچر اچھا 2003 میں جو پہلے ورین تھے اس میں دو قسم کے پکچرز ہوا کرتے تھیں ایک کلپ آٹ ہوا کرتے تھے اور ایک ہمارے پاس ہوتے لئے فرام فائل تو یہ فرام فائل وہ پکچر ہوتی ہے جو کہ مارے سسٹم میں ہوتی ہے اور کلپ آٹ وہ ہوتے تھے جو کہ آپ کے سافٹوئر کے اپنے ہی پکس ہوا کرتے تھے لیکن اب انہوں نے ختم کر دیا اس کی جگہ پر یہاں پر آن لائن پکچرز آگے ہوئے تو یہ بھی بڑی ایک اچھی ان کی کمانڈ ہے ابھی اس کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے پکچر کے مبن میں کلک کرتا ہوں تو یہاں سے کوئی بھی ہم پکچر لے رہتے ہیں سپوس کر لیں کوئی پکچر یہاں پر میں سلیک کر لیتا ہوں دس لائک یہ پکچر ایک ہے اس کو میں نے سلیک کیا تو سلیک کرنے کے بعد کیا کرنا ہے اگر دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس یہ کمپلیٹ ایک پکچر جو ہے وہ آ چکی ہوئی ہے اس کو اگر میں اس کا سائز کم کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ سائٹ پر آپ کے نوڈز ان کو بولتا ہے نوڈز بولتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ آپ کے پاس دیکھیں گول دائرے میں جو نظر آتے ہیں اس کو ان لوگ روٹیٹ بولتے ہیں جس سے آپ کے پکچر جو ہے ایسے یوں روٹیٹ آپ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس پر کیا کرنا ہے مزید اس پکچر کو ذرا دیکھتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں اگر آپ اس کی یہ کیونکہ ڈیٹیل وائز میں بتا رہا ہوں آگے بھی پکچر کا کام ہوگا ان کو ذرا دیکھ لی جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کوریکشن ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہو ٹھیک ہے تو یہ اس کی جو کلرز ہے ٹھیک ہے اس کو کام زیادہ یہ جو بھی ہے ٹھیک ہے اپنے حساب سے یا سوفٹرین نے کچھ پری ڈیفائن ڈیوئرم فارمرز تھی ہوئے اس کے مطابق آپ کر سکتے ہو اس کو اس کے علاوہ یہاں پر ہماری پاس اگر کچھ کسی کلر میں اس کو کرنا چاہتے ہو بلیک ان وائٹ کلر ہے یہاں پر اور کافی کلرز ہے کسی ایک کلر میں کرنا چاہتے ہو یعنی بڑی پرانی پکچر دکھانا چاہتے ہو کیسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ بھی طریقہ کار ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر ہے آرٹسٹک ٹھیک ہے یہ آرٹسٹک کیا ہے کہ اس کے اوپر کچھ ایفیکٹس اپلائی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں مختلف قسم کی ایفیکٹس ہیں جو کہ ایڈ آ فوٹو شاپ میں زیادہ تر ملتے ہیں ہمیں ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ہے اس پر بھی ہے تو یہ نئی ٹیکنیک ہے ان کے نئے کمانڈ ہے اس میں اس کے بعد کمپریکس کمپریکس کر دیتے ہیں پکچر کو ٹھیک ہے چھوٹی کر دیتے ہیں تو خیر وہ پہلی اپنے اوریڈنل اس میں ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اور چین پر پکچر لینی ہے اس کی جگہ لے سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور اس کے بعد ریسیٹ پکچر اگر اس میں کوچھ چیننگ ہی ہے تو آپ اس کو دوبارہ اپنی دوبارہ سی حالت میں لے کر آسکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر میں نے کیا کی ہے پکچر کو میں نے چھوٹے کی ہے جیسے میں ریسیٹ کروں گا تو یہ اس کو اپنی جگہ پر واپس لے آتا ہے ریسیٹ پکچر ریسیٹ پکچر اینڈ سائز ہی ٹھیک ہے اس کو اپنی جو بھی اس کا سائز ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو واپس لے آتا ہے اس کے بعد پکچر کے سٹائل ہیں پکچر کو کوئی فریم لگانا ہے کوئی بارڈر لگانا ہے کس طرح پیزنٹ کرنا چاہ رہے ہوں آپ اس کو گول شیپ میں کرنا چاہ رہے ہو یا جو بھی ہیں ٹھیک ہے یہ سارے کے سارے امپلیمنٹ کر لیجئے گا تو یہ بھی اچھے اس کا فیچر ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جہاں پر دیکھیں پکچر کے بارڈرز ہیں اگر آپ بارڈر کو کوئی کلر دینا چاہتے ہو وہ دے سکتے ہو ٹھیک ہے سپوس کریں میں نے یہ ریڈ کلر دی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ بارڈر کا ویٹ مینٹوس ہے اس کی تھکنس جو ہے وہ کم زیرہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو یہاں پر امپلیمنٹ کر سکتے ہو پکچر کے کچھ افیکٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ شیڈوز دینا چاہتے ہو اس کو گلو کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے سائٹ پر اس کے مزید کوئی حاج ہے اسے علاوہ یہاں پر دیکھیں یہ مزید اس کے اندری افیکٹس ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ لگا سکتے ہو اس کے بعد بیبل ہیں ٹھیک ہے اندر کی طرف دب جاتی پکچر یہ باہر کی طرف نکلاتی ہے ٹھیک ہے بارڈر کے تھو یہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے اس کے علاوہ یہ 3D افیکٹ ہیں ان 3D افیکٹ کے تھو آپ پکچر کو اس طریقے سے بھی منچن کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے علاوہ پکچر کے لے اوٹس ہوتے ہیں تو اگر آپ کسی بھی لے اوٹ میں اس کو تنورٹ کرنا چاہتے ہو تو اس طریقے سے کر سکتے ہو آپ نیم اس کا منچن کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں ٹھیک ہے اور اس کو اس وقت سمجھ آئے گی آپ کو جب آپ کام کرو گی تو ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک ہے اس کے بعد اس کے آ جاتی پوزیشن آ جاتی ہے پکچر ایسی بہت بڑی ہے اس کو تھوٹی سوٹی کر لیتے ہیں یہاں پوزیشن دیکھیں آپ اس کو پیچ کے ٹاپ بارٹم لیفٹ سینٹر کہیں پر بھی آپ اس کو یہاں پر رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے جہاں آپ کام کرتا ہے ویسی تو اگر آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہو اس کے لئے ٹیکس ریپ ہے یہاں پر دیکھیں اگر آپ ہاں ایک اور چیز ہی ہم پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر دیکھو آپ جب ٹائپنگ کرتے ہو تو آپ کا ٹیکس اس کے سامنے ٹائپ نہیں ہو سکتا لیکن اگر آپ یہاں پر ابھی آپ دیکھیں یہ ٹیکس ریپ کو اگر میں یہ یوز کرتا ہوں کہ دیکھیں ٹیکس مزید اوپر نہیں جا رہا ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو یہاں پر ٹیکس ریپ کر کے ٹائٹ کی اپشن اپلائی کر دیتے ہو تو یہاں پر وہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے اس کا اور باقی جو ہے برنگ ٹو فرنٹ سینٹ ٹو بیک اس کو بھی لسکس ابھی کر لیتے ہیں سوز کر لے دیکھیں میرے پاس یہ پیکس ہے ٹھیک ہے یہ تین پیکس ہے ان کے بارڈرز میں ذرا چینج کر لیتا ہوں ڈیفرنٹ کر لیتا ہوں یہ اب دیکھیں یہ جو پیکچر ہے اگر میں اس کو یعنی جو یلو بارڈر والے اس کے بیک پر کرنا چاہتا ہوں تو یہاں پر سینٹ ٹو بیک نہ کر دوں گا ٹھیک ہے تو سینٹ ٹو بیک میں نے کیا ہے تو یلو والی پیکچر اوپر آ گئی اور وہ جو گلو والی ہے وہ بیک پر چلی گئی ہے تو اسی طریقے سے برنگ ٹو فرنٹ یعنی اگر آپ سب سے نیچے والی ہے اس کو فرنٹ پہ لیکنانا چاہتے ہیں تو برنگ ٹو فرنٹ کر دیں گے ٹھیک ہے فارورڈ کر دیں گے تو وہ ٹاپ پہ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ روٹیشن کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں الائیمنٹ کا بھی آپ کو بتا چکا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ایک اور چیز آجاتی ہے اس کے اندر کروپ اب یہ کروپ کیا چیز ہے کروپ بسکلی اگر آپ پیکچر کو کٹنا چاہتے ہو آپ سمجھ لے کے جو سائیڈ اوپے کچھ ایریاز نظر آ رہے ہیں ان کو آپ نے کٹنا ہے تو یہاں پر کلک کرو 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 کروپ کے اوپر اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ نے کٹنا کیا سائیڈ پر کلک کیا تو سائیڈ والے ایریاز آپ کا ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ ہر پیکچر کے ساتھ جو ہے یہی سلسلہ کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ٹام دیکھتے ہیں انسٹ میں اب دیکھیں سم ٹائم کچھ پیکچر ہوتی ہیں جو کہ ہمیں آن لائن چاہیے ہوتی ہمارے پاس نہیں ہوتی تو اس کے لئے ہم لوگ آن لائن پیکچر میں جاتے ہیں یہاں پر اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں وہ کہلے ہونڈ ڈرائی یعنی اگر سوارس کر لے آپ کے پاس اپنا کوئی سٹور کیا ویڈیٹا اپنے ٹھیک ہے تو پھر یہ تو کوئی اور سائٹ پہ چلے جاتے ہیں مین مقصد ہمارا یہاں پر یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر اگر آپ آن لائن کوئی پیک لینا چاہتا تو میں کہتا ہوں کہ پاکستانی فلائگ میں کر دیتا ہوں یہاں پر تو پر دیکھیں پیکچر آگئی آپ نے جس انزرٹ کیا انزرٹ کرنے کے بعد یہ پیکچر آگئی یہاں پر آگئے گئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تو سیم وہی طریقہ کہا رہے اس کے ساتھ بھی آپ جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہاں اس میں ایک اور میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں ریموو بیگراؤنڈ اس کے بیک سٹ پہ بیگراؤنڈ ہے اگر آپ ریموو بیگراؤنڈ کر دیتے ہو تو بیگراؤنڈ جو ہے وہ اس کا ریموو ہو جاتا ہے صرف اور صرف آپ جو فلیگ ہے وہ آپ رہے جیگا ٹھیک ہے تو یہ ٹرانسپیرن پیکچر اگر آپ لگانا چاہتے ہو تو اس طریقے سے آپ لگا سکتے ہو اس طریقے سے مزید اس ہمارے پاس ہے شیپ ہیں ٹھیک ہے ڈیفرن قسم کی شیپ کو یوز کر کے آپ مختلف قسم کی ڈاکومنٹیشن آپ تیار کرتے ہو یا کافی شیپ ہے ٹھیک ہے اور میں یہا پر آپ کو بتا نوڈ نظر آ رہے یلو کر رکھ ہے اس یلو کر رکھ نوڈ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے پکچر کا سائز ہے اس طریقے سے کم زیرہ کرتے روٹیشن کا میں بتا چکا ہوں اس طریقے سے ہمارے پاس ایک اور ایسی شیپ ہے یہ ہم پر یہ دیکھیں اگر میں اس کو یہاں پر کرتا ہوں یہاں دیکھیں یہاں پر اس سے آپ کا جو سائز ہے اس کی جو ویٹ ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ جو کی ہائٹ ہے اس میں تھکنس یا جو اس کو ریڈیوز کر سکتے اس کا سائز یہ طریقہ کار ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈاکومنٹیشن بہت زیادہ چیزیں کام آتی ہیں اور ڈیپینڈ کرتا ہے یوز کرنے کے اوپر اس طریقہ سے ہمارے پاس سمارٹ سمارٹ دیکھیں کیا چیز سمارٹ اکثر ارگنیزیشن چارٹس وارا ماں بناتے ہیں ٹھیک ہے سمارٹ اٹ کے اوپر کی ہے تو یہاں پر بہت زیادہ لائف سائیکل چارٹس اور یہ آپ کو نظر آرہ ہوتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں ڈیپینڈ کرتا آپ کے اوپر کے کون سا ایک پروسیسنگ سائیکل یا لائف سائیکل یا کوئی چارٹ اور آپ ورگنائز کرتے ہیں ٹھیک میں دیکھیں یہ حرار کی ہے سائیکل میں لیکھ دیکھ کہ پر پر میں لیکھا یہاں پر میں پر میں لیکھا کلیک ٹھیک ہے میں چاہتا کہ یہ پر پر مجھے ایک اور پر کی ضرورت ہے جو کہ گرلز کے لئے اس کے اپوزٹ کرنا تو یہاں پر میں کلیک کروں گا کلیک کرنے کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لیا اوٹ لکھا ہوا ٹھیک ہے تو اس لیا اوٹ میں نہیں ہوگئے یہاں پر شیپ میں آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے اس شیپ میں آپ نے کلیک کیا اور یہاں پر آپ نے کیا ایڈ ٹو اسسسٹنٹ کیونکہ اس کا اسسسٹنٹ ہوگا وہ دیفینیٹلی یہاں پر پہلے آپ نے کلیک کرنا ہے اس کا اسسسٹنٹ چاہیے آتا ہے وہ در آپ میں کلیک کرنا ہے ہے ٹو اسسسٹر کیا تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ آگیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے سیم وہی ورڈنگ جو ہے وہ آپ نے لکھیں اور یہاں پر آپ پرنسپل گرلز ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں مختلف جو آپ کے ڈپارٹمنٹ سے ان کے ہیڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ڈپارٹمنٹ ہے یعنی میٹھ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں یہاں پر فیزیکس کا ہے یہاں پر کمپیٹر کا ہے ٹھیک ہے یہاں پر بائیو کا ہے ٹھیک ہے یہ بائیو کا مل لگ اب دیکھیں یہاں پر آپ نے ایڈ کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پرنسپل کے اوپر کلک کر کے ایڈ شیپ بیلو تو ایڈ شیپ بیلو کریں گے ٹھیک ہے اس کا سسٹر نہیں چاہیے تو یہاں پر دیکھیں بیلو کیا تو یہاں پر شیپ آگئی اور یہاں پر ہم لوگ کیمیسٹری ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بنا رہتے ہیں کیمیسٹری ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میٹ کے شیرار کی چارٹ ہوتا ہے یا آپ اس کو ایک آرگنیزیشن چارٹ بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے پریمو میتھڈ ہے جس کے تھو آپ بہت ایک مینیش جو ہے وہ کام آپ کر سکتے ہوں باقی اس کے یہ مختلف قسم کے سٹائل ہیں 3D سٹائل ہیں کئی اور سٹائل ہیں اس میں اس کو اس کے بعد نیکس ہم بات کرتے ہیں چارٹ ایکسل میں اس کو یوز کر چکے ہوئے اور اس کے علاوہ اگر آپ سکرین شورٹ لینا چاہتے ہو سوز کر لیں آپ نے کام کیا ہے اور آپ چاہتے ہو کہ یہاں پر کچھ ایک ایریا ہے یہ کمنٹس ہے اس کا میں سکرین شورٹ لینے چاہتا ہوں تو یہاں پر آپ کلک کرو گے اور کلک کرنے کے بعد یہ اگین میں کر دیتا ہوں اچھا ایک اور بھی اس کا ایک پیتھ ہے جس آپ کلک کرو کلک کرنے کے بعد یہاں پر سکرین آپ لے لو یہاں سے ٹھیک ہے اور جتنے ایریا بھی آپ کو چاہیے بے شک اس کا چاہیے میں نے سکرز کے لئے کیا تو یہ دیکھیں باہر سے کئی سے بھی آپ اپنے ڈیٹو اٹھا کے یہاں پر سکرین شورٹ کر کے لے کر آسکتے ہو ٹھیک ہے اچھا اگر آپ نے ایک اور میتھوڈ بھی ہے مارے پاس اگر آپ کی بورڈ دیکھو تو شاید ہم پر اس میں نظر آرہا ہو یہ دیکھیں یہ سکرین لوگ ہے یہ پرنٹ سکرین کر ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں آپ پرنٹ سکرین کا بٹن پریس کرتے ہو تو دیکھیں یہ آپ سکرین کا ایک کمپلیٹ سکرین شورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ آپ کو یہاں شو کروا دیتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کسی کمانڈ کی ضرورت ہو تو آپ جنیٹ کر سکتے ہو مختلف مقاصد کے لیے اس کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد کوئی آن لائن ویڈیو یہاں پر رکھ چاہتے ہو ٹھیک ہے سکر دیں آپ کوئی ریفرنس دینا چاہتے ہو کسی ویڈیو کا کوئی پریزنٹیشن دے رہے ہو یا پھر کوئی آپ نے تیسز بنائے ہوئی یا پھر آپ نے کوئی اسائیمنٹ دی ہوئی ہے تو یہاں دیکھو میں یہاں پر کلک کر دی تا کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں یوٹیوب کا لنک دی تاری کلک دی تا ہوں یہ دیکھو مولانا تاری جمیر ہو دی جو ہے ان سے لیٹی جو ہے وہ کچھ ویڈیوز یہاں آگی ہے دیکھیں میں اس کو یہاں پر کلوز کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ ویڈیو چلنا شروع ہو چکی ہو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ویڈیو چل رہی ہے تو اگر آپ کوئی ویڈیو لگانا چاہتے یہ پہلے فیچر نہیں تھا اس میں اس میں انہوں نے ایڈ کر دیا ہو ہے ٹھیک ہے یہ بھی اچھی ٹکنیک ہے تاکہ آپ چیز کو ٹائم لی جو ہے وہ گیٹ کر سکتے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ مزید لیکچر کافی لیندی ہو گیا تو اس کے بعد پھر آگے ہم لوگ دیکھیں گے ہائپر لنک اور بوک مار کو دیکھیں گے کمیٹس دیکھیں گے ایڈر فوٹر دیکھیں گے اور مزید جو سلسلہ اس کو دیکھیں گے تو تک کے لئے اجازت السلام علیکم برکاتہ اللہ برکاتہ